مائیکل ہیڈن نے کہا کہ الکایدہ نے ایسے لوگوں کو شامل کیا ہے جو شکل سے مغربی دکھائی دیتے ہیں اور انہیں پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے درمیان پہاڑی علاقوں میں تربیت دی جا رہی ہے اگر آپ کسی بیرونی ملک سے امریکہ آ رہے ہوں اور وہ آپ کے ساتھ ائرپورٹ پر کسٹمز کی لائن میں کھڑے ہوں تو بھی آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے امریکی خفیہ اداروں کا کہنا ہے کہ الکایدہ یہ بات جانتی ہے کہ وہ عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے ساتھ دوبارہ حملہ نہیں کر سکتی سی آئی اے میں بن لادن یونٹ کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ بش کابینہ یہ بات جانتی ہے کہ گیارہ ستمبر کے بعد دہشتگرد یورپی پاسپورٹ پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عرب شناخت کے ساتھ ایسا کرنا ممکن نہ ہوگا مائیکل ہیڈن نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنے سرحدی علاقوں میں دہشتگردوں پر قابو پانے میں ناکام ہوا ہے اور صدر مشرف کی طرف سے قبائلیوں کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں کے نتیجے میں وہ علاقے اب دہشتگردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بند چکے ہیں ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے 18 ماہ میں القاعدہ افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں محفوظ ہو چکی ہے جو پہلے نہیں تھا اور وہ وہاں لوگوں کو تیار کر رہی ہے